جہاں کہیں دنیا میں کلر دیکھو نا تو سمجھو کہ ٹرانزیشن میٹل ضرور ہوگا چاہے وہ انسان کے بال ہی کیوں نہ ہو صحیح ہے نا اس میں بالوں میں بہت میٹل ہوتا ہے اور کپڑے ہوں ہیں میٹل کو انیلائز کرتے ہیں جیسے سالٹ انیلیسز کرتے ہو نا سالٹ انیلیسز میں میٹل پتا چل جاتا ہے کہ کون سے میٹل کا کیٹائن ہے تو سالٹ انیلیسز تو ایک بہت کنننشنل میٹھڈ ہے نا ورنہ دوسرے بھی کئی سارے میٹھڈ ہیں میٹل کو ریکنیز کرنا بہت آسان ہے یہ جو آپ کو میٹھڈ ہے تو بہلا کلاسیکل بہلا پرانا سا آسان سے میٹھڈ ہے تو کئی سارے طریقوں میں ہم میٹل کو انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں جہاں کئی کلر ہے نا وہ کہتے ہیں نا اللہ اقبال نے تو یہ کہا تھا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ صحیح ہے کہ وہ لوگوں نے کسی حد تک صحیح کہا تھا لیکن اگر ہم کیمسٹی کے بات کریں نا تو دنیا کے اندر جو رنگ ہے نا اس کی وجہ ٹرانزیشن میٹل ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے آگے چل کے دیکھنا ہے اس کے بعد ٹرانزیشن ایلیمنٹس اندر کمپاؤنڈزار یوچویلی یوز ایس کیٹیلیس اس کو بھی آگے چل کے دیکھنا ہے دے فارم کمپلیکسز تقریباً یہ ساری پوائنٹس جو ہے نا ہم نے ڈیٹیل کے اندر دیکھنے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ان کے الیکٹرونک کانفیگریشن آ جاتی ہے الیکٹرونک کانفیگریشن جو ہے نا وہ ہم نے الیکٹرونک کانفیگریشن تو ہم نے دیکھ لی اس کے بعد دیکھیں آتی ہی بائنڈنگ انرجی بائنڈنگ انرجی کیا ہے کہ ان آرڈر تو انڈس یہ دیکھیں بائنڈنگ انرجی کی کوئی کلیر ڈیفنیشن یہاں پہ ہمارے دی بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم بائنڈنگ اینجی کی بات کریں نا کہ in order to understand the mechanical properties of transition metal we should understand the binding energy or the metallic bond transition elements are hard tough having high density malleable and ductile their melting and boiling point temperature are very high than those of the s block element all these properties are a measure of the strength of the metallic bond along with the electrons of the d orbital s orbitals are involved in the delocalization the metallic bond is strong in the transition metal تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑی لمبی چھوڑی انہوں نے جو ہے نا وہ دے دی ہے paragraph لیکن اس کے اندر کہیں بائنڈنگ اینجی کی کوئی ڈیفنیشن ہے نہیں آگے چل کے دیکھیں ہمارے کام کی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے کہ when we move from left to right in the d block series the number of unpaid electron increase up to group 5b یہ بات ہم نے بھی ڈیٹیل میں دیکھنی ہے that is vanadium family and 6b that is chromium family after there that the pairing of electrons start the unpaid electrons become zero at group 2b it means that the binding force go on increasing up to the 5b and then decrease after that this is shown in the 3d series یہ سارے کی سارے اتنی لمبی تقریر جو ہے نا جو انہوں نے کی یہ کو دو paragraph بنائے ہوئیں اس کی سمری یہ ہے کہ ان کی جو binding energy ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے unpaid electron پر اور unpaid electron جو ہے نا یہ group number one یہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں group 3b سے شروع ہوتے ہیں بڑھنا اور پھر یہ 6b تک جو ہے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ بات جو ہے نا اس کو انہوں نے زرہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے binding energy کس کے اوپر depend کر رہی ہوتی ہے دیکھو binding energy کے اوپر آتے ہیں دیکھو binding energy کے اندر دیکھو